السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد الرسول اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ قوة اللہ باللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ رب ومحمد اللہ اللہ صلی على محمد وعلى عالم محمد وبرک محمد وعلى عالم کما صلیتا وبرکتا على عبراہم وعلى عبراہم رب حاضر دعوت تامت وصلاة القائمت محمد اللہ وسیلتا رب حضر دعوت الحمدللہ وسلام على عباده الذین استفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلك محسنین کانوا قلیلا من اللہل ما يحجعون و بالاسحار هم يستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم سامین کرام قرآن مجید دے اندر سورہ البقرات روزان دی فرضید دا اعلان کر دیا اللہ تعالی نے اہل دل لوگاں واسطے ایک لفظ بولیا دلانو حلا دینوالا ایام امدالداد کہ گنٹی دے جنہ پہارنا سمجھے ہو کہ میں اسی اپنی اکھانہ بکھیا بواقی اکچم گنٹی رمضان شریف ختم ہو گیا بائی تاریخ ہو گیا اس طرح معلوم دا بھی جبیں یارد ہے کوئی جاوی ریا بڑے دل بڑے لوگ جو در توجہو کر دے پہ اللہ کیوں گا کہ تسی ان کو اپنے مشاکت نہ سمجھوے دے گنے اچھنے دینے مکھ جانے جلدی ہر دن وقت بہاندہ جاندہ تے مرح تھنا آوے ہر دن وقت بہاندہ جاندہ تے مرح تھنا آوے کال پکا کچھ کر لے عشقوں جو تین آر صدا آوے عمر مکدانی ادھائیں وہ بھی گنی چونی ہیں کوئی نہیں بے لمح کھاتا پتہ نہیں کھاتے مکری نہیں اللہ پاک لکھ دیتی ہے جو دو انسان دنیا چاہیا ہر دن جلدہ کمی کر رہا کٹ دا ہی جاندہ یہ تو اکر مندی یہ ہے کال پکا کچھ کر لے عشقوں جو تین نال سلا گئے کٹ مگل مال دو تیتھے رہ جانے کبر جلدان واس اپنے نال سامان کر اور یہ بات مسلم غیر مسلم دنیا سارے عقل مند دن دن بے انسان دا وقت جڑا یہ دے ہتھوں نکل دا جاتے سارے دوانوں پتہ سوائے لاو بارلی اور آوارہ بندیاں دو سمجھ دیا موج میں لائے انہا کجی نہیں سوچ دین گیا رات گیا یہ کٹیا جا رہا میری عمر در چون بس ایش فسے پتہ ادن نہیں لگ رہا جدن موت نیاد پوچ مشرق مغرب جنم اللہ نے عقل دیتی اسلام لائے غیر مسلم و ایک اند جو کرنا کرنا وقت مک رہا ہے ہمیشہ نہیں رہنا تیز ریل بھانگرہ عمر جاندی صدا برشد بھانگنی جڑی رہنی تون سمجھ درخت دنگ اپنے دھانتے کھڑی بجنی لہن تیز رفتار دوری جا رہنی تیز ریل بھانگرہ عمر جاندی صدا برشد بھانگنی جڑی رہنی چار روز تون سڑکتے سیر کر بگی ویچ تیز کھڑی رہنی کار کھڑی رہنی تیرا جنادہ تکر رہن دارو بوٹیاں لکھ راج کر لہ جند ویچ وجود نی بڑی رہنی کر لہنی رب بیٹھے کول دے کول تبی برانے جند نئی حکیمتوں پھڑی رہنی اکل مندی ہے جنہ چار سا ملے اللہ دی مرزی رمضان برطری جنہ رمضان شریف نہیں چکھے مرنی گئے مگر کنہ خسارہ ہویا جنہ دی زندگی رمضان مبارک جیسے برک تر دن آئے بای نصیبہ نے مو نہ کر بیٹا پاک مہینہ آیا کچھ منی ہے تو صحیح اللہ رسول نے کی سان رسی وقت گوا تا اور آج جو رات آ رہی ہے جو بارے زیادہ امکان ہے کہ لیلت القدر ہوئے اللہ رسول نے ایک صحابی نے پوچھا میں دنگر چھرین ہر روز مرلی مسجد نبی آنا مشکل ہے اللہ پیغمبر علیہ السلام میں ایک گل حضور نے فرمایا بائی جو ہوئے نا اثر تو بعد آکھے کھوڑا بات بن لیا کر مسجد بردہ فجر دین واد پڑھ کے نکر جائے تی رات گزار ساری عمر سائیوں نے کی تی حضرت عبداللہ ابن عباد حضرت ابو یوبن ساری جدو بائی نے غسل کردے کپڑے نویں بدلدے خوش موان لاؤ دے کردیا نویں آخ دے پہ تی نی رات نا کے دے گوا بات اکھل مندہ دی نظر نا بیٹھ جائے کیلئی رات شب قدر نی خوا جائے چندی پورسی شب قدر نشانی پر آمان سا تم پورسنان پورسنان شب قدر دی کوئی نشانی دسو ہر شب شب قدر آست اگر قدر بدانی دے قدر ہووے تین دے رات جدی گزر جا رہے بڑی قدر وڑی رات کھلاری جانا موطی پتا جو لگنا جی دو نکل پھر پشنان آم 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 چاہید بڑی چاہید 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 پلے نیو نیو اللہ نیو نیو دنیا جی جی بڑی بنیو چاہید 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 عشق چاہید نیو خدا نیو کری چاہید آم آم کوران جی ساؤ مجھے چاہید گو جو دو رات نہ ختم ہو گئے پھر بھی چاہونا تو آرے تک دعا پاؤں جائے جلی اولاد رسول اللہ علیہ السلام جو حضرت امام جاس پر سادک اللہ علیہ السلام یہ عشر چھار رات کرتے کیسی دعا اللہم ادینہ حق کا رامضا من شہر رمضان اے اللہ جلال رمضان پہ مہینے جو دن گزر گئے اگر اسی ادا نہیں کر سکے ساڑی طرف ہوں تو حق کا ادا جائے نہیں پورا اس طرح اے اللہ جلال رہا ہے جو میں رہنا چاہیے تھے انہیں یہ بات نہیں ہو سکے تو گزرے رمضان دی طرف ہوں ساڑے بھلو تم حق کا دا کر اور وڈا تو آخر بغفر لنا تکسیر آنا پی اس بارے جگڑ کوتانیاں ہوں یا ساڑ کو کمیاں ہوں یا تو معاف کرنے اے باز کرنے میں جائے سارے مہینے جلوگوں نے زبان چاہے اس مہینے سوائے تصویر استفاد دروشیر سے کچھ نہیں سن میرے تو آرے کو تو بہت بکس ضائع ہو گیا کہ نیاں گپانج لگے رہے وڈفر لنا تکسیر آنا پی کمی کتائی ہوئی ہے کہ معاف کرنا مرد سلم و مننا مقبولا کہ جو کسی مرا چنگا ہویا انہوں حد سچ لے نہیں اپنی طرف ہوں قبول کر اپنے فضل نائنوں لے سلم کوئی حیث نہیں چرے پیش کرنے مرد تیرا فضل بہت مٹا تو انہوں کمی شاہ بھی قبول کرسکے میں نے حضرت سے یوسف علیہ السلام یاد آنے جو پر آوازہ لکھ ٹوٹ گیا دو بڑی مارے چنگ پیسے لے کے تیسری بڑی کوشرا بے بضاعت نمز جاتھ ہیں آپ کیا کہ سلطان اسی جو کے لے کے آئے ہیں اے پونجی دتکار اندے لے کے کوئی لہنوڑی نہیں سعودہ کعدہ لے نا دی سادے کجرہ اسے سامانے پیشے چھٹن دکھا لے تصدق کرنا اسی یوسف علیہ السلام ایمت لا نہیں مانگ دے سا نو خیرات دے دیں او سے یوسف علیہ السلام آکھے اے ایدی آکر خان پر آ کسے نو من دے کونی غریبی نہیں تھو سکر دیتا پر لیا چاہاں آگئے پر خیرات دیں او سے پردہ چھکڑتا ایوسف علیہ السلام نا تسی کی کی تا پیر رونا مٹیان نہ بکیا تو ساڑی بھی پونجی حقیقت ہے یہ بھی یوسف علیہ السلام دے پر آماری کی نمازان ساری نٹ کی روزے بے بزاعت موزاد ہی ایسی بھی چکے پر آمارے اللہ مگر اسی میں آکھاں گئے ان اللہ یہ تو آپ ہی کیا میں میں صدقے نو پسند کر رہا تو بھی خیرات دے دیں سا نو اپنے فضل نہ دے دیں وَتَسَلَّمُ مِنَّا وَقْبُولَا وَلَا تَعْخِذْنَا بِسْرَافِنَا اللہ نفوسِنَا کہ جینا بیڑا سینا جنان چا اپنا غرق کیتا ہے اور تے ساری گریفت نہ کریں پھارنا لیں وَجَلْنَا مَرْحُومِينَ وَلَا تَعْخِذْنَا مَحْرُومِينَ سا نو انا چا کر دے جنان تیری رحمت ہو چکی ہے باز نصیبہ اور محرومہ جنان اے کل دے کرے تک کچھاؤ دینا راتانج ہر پہن پرائز دعا رو پڑھ کہ پچھلا وقت جڑا گیا او بھی اللہ ہن خطارہ پورا کرے اللہ تعالی میربانی فرماید ساری کمیاں اور کتائیاں دور کرے ایسا مبارک زمانہ تو اللہ رب العالمین ہروندے کہ عمر ایڈی کینٹی سے ہے اینی تیری نہ گزر دی جاندی ہے تو اکھاں میٹی ہیں تو ایسا مجھے دا مینی بڑی پہی ہے اے مکنی کوئی نہیں مکت جانی اچانک اس طرح مکت جانی ہے کڑی چل دی چل دی رک جانی ہے چابی عمر دی مکت جانی اوہ دن سوائے تو اکھاں کھول کے میند آمیں گا برشتہ دار بھی کوڑ کھڑا ہے پتر چنیاں ہوں سارے ہوں دیکھا چوانسو بہندے تم ہی رو رہا ہوں میں کی پیدا ہوگا سادی فرماؤں دے یاد کر رہی کے وقت ازاد نے تو ہما خندہ بزندو تو گریاں اینو یاد ہے اب جدن تو جمعے ہوں سی سارے حسدے سی تو روندہ سی بچہ روندہ پیدا فرماؤں دے تو رو رہا سی خدا کو بچھڑ گیا کہ حسدے سی بسانو اللہ نے بیٹا دیتا آن چنازی کے وقت مردنے تو ہما گریہ بند تو خندہ ہن ادنا کر کے مر بجدن تو جامے سارے روندے کھڑے بیار بڑا ایک نیک آدمی چلا گیا کہ تو حسدہ جامے بجائے روندے تو حسدہ ہوںے بے کچھ کر لیا انشاءاللہ اللہ اللہ نے کتابہ اتاریاں رسول اللہ ربی پہ دیکھ کنہ نے دیکھ زور اللہ اللہ کے سانو ہلایا چنزوڑے آن پھر نیند چھٹ دے اٹھ کڑے ہو سفر ہے دشوار خواب کب تک کنہ چل سوائے رہنا چسی سفر ہے دشوار خواب کب تک بہت بڑی مندلے آدم ہے جنگے جہاں آ رہے ہیں مکرام اڑ کے قبر ہے پھر پل شراج ہے پھر اگے دوزخ ہے سفر ہے دشوار خواب کب تک بہت بڑی مندلے آدم ہے نسیم جاگو کمر کو باندھو اٹھاؤ بستر کے رات کام ہے بیلہ تھوڑا رہ گیا اللہ پاک نے آتا جنگے تھوڑے سامنے میں پڑھی ہیں اس سورہ ظاہر یاد دی ہیں اینہ چہران فرمائے ان المتقین فی جنات مہیون جرے اس دنیا جی ڈر دے رہے ہر وقت سہم دے رہے بہت ساب دینا خدا نو سامنے کھڑے ہونا نہ وکیل ہونا نہ کوہمیتی نہ رشتے دار ہونا دولت نہ سرمایا اللہ ہونا کہ میں ہونا کہ اللہ سب کو میرا جاندہ ہونا کوئی میرا ہے چھپیا نہیں ہونا پیس کلپ تو ڈر دیاں بچ بچ کے رہے ہیں سنبھل سنبھل کے چلے ان المتقین فی جنات مہیون ہر ظالم لوگ دیلے عیش و شرک لگے ہیں ساڑی زندگی بڑی مزید دی ہے ساڑکو کاران ساڑکو کوٹیاں اسی پیزا ہٹاں جاننے ہیں کہ غریبان سا مذاکر ہوئے ہیں وہ سنبھل ساڑکو کاران ایک جنہت بھی گلنی کہ جننات بیشمار باغیا جڑے میں انہوں نے لات کروں گا وہ یون اور وہ تھے کوئی خوشکسالی نہیں کوئی قیت نہیں چشمیں جاری ہوں گی وہ دریاں و باغیاں چشمیں بہر رہے ہوں گی شادہ برسر و زادہ کتنا مذاہ ہوندہ جو ایسی نیرتے جیدے کنار درخت وہ منظری ہوندہ سونا اللہ کرمہ ہوندہ وہ درخت کھڑے یا سوڑے باغ اور نا چشمیں بہر رہے ایسے باغ آتے ہیں جنگا جڑے میرے تو ڈردے رہے اور بچ بچ کی رہی ہے اللہ رسول اللہ السلام جو فرمایا لوگو توانو جو دسیدہ جننت ہے توی سمجھنے کوئی ایک باغ ہے چلو کمپنی باغ دی سیاری کے لئے باغل جتی وہ باغ نہ کسی نے بیکھے نہ سنے نہ دماغ جونا چلو کمپنی باغ لگتا ہے وہ جب وہ جاؤ گے تو پتہ لگنا پیاسی باغ سنگی بیٹھے بیائی بوٹے ہو چھے لگے یہ دنیا سے بے ایمان آگے یہ سے سہرہ کر دے نو چیزیں ہی بکھڑی نیا تا دی پنے اب باغ سردی اندھوں سے فرما ہوں دے رب جی قسم جننت اور دو دستی کوئی اشاہ دنیا تیری صرف نا خالی دیتے گیا تھا بچے انہوں بہلا ہوں لے اللہ نے کچھ نہ لیتے ہیں پی اوٹھے میوے ہوں گیا ہوگا اوٹھے گیا پتہ لگنا میں بچے سی ہوں سمجھے دے یہ چیز ہیں ہی کچھ وہ ایتھے نہیں بیان ہو سکتے کوئی کتابیوں نے ان کا سکتے انہوں نے لفظی ہے بندیاں نے شاہہاں بیکھنیاں ہوں دے اپنی ڈکشنریں بناو دے نہیں بنانگی اللہ تعالی نے سمجھے ہونا ہوں دا جو اکرے ہیں شاہہاں دے ہیں پڑے اکروں سمجھے پارے ہیں لوگ ہوں شاہہ نہیں پیدا ہوسکا یہ سو کہیں دا دو دنیاں نیرہاں وقت دنیاں ہوں گے ہوں گے ہوں گے بھاگ ہوں گے جان گے تو پتہ دے گو گا یہ دو دنیاں چو نکنائے ہوتے چیز ہی کچھ ہوا اللہ تعالی رسول اللہ علیہ السلام فرمایا ایک بھاگتے بھاگتے اللہ نے سا جنت بنائی ایچھے دی بینان چودہ مندرہ بینک بنیا اللہ تعالی رسول اللہ علیہ السلام فرمایا سو مندر سو جنت ہے اور مندر بھی ہے نہیں بھی ایچھوں ڈسک پوٹس ہے فرمایا جنہ فاصلہ زمین اور اسمان دائلنا اے جنت ہے ایچھے اتھے اتھے ہو دوسری جنت ہے اے نہیں دور دوسری جنت ہے اور سارے دوسرا جرہ آخرت ہے فرداس ہے والا دردے دے روگانوں ملنا فرداس جنہ اللہ تعالی نبی اور صدیق شہید ہوں گے اور رسول کریم علیہ السلام فرمایا فرداس لی چھت ہے ساری مخلوق ٹھلے سومی جنت لی چھت اور رکھتے ہیں اللہ تعالی دارش اس چھت دانہ آل وصیلہ اس مقام دانہ آل وصیلہ جرا سان کیا گیا کہ میرے باس سے تُسی اضحان کو بس وصیلہ منگو ساری امد اسی دعا کرنے آتے محمد انہ الوصیلہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وصیلہ دیں اور مقام دیرا حضور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید تے منو ہے گی کہ وہ بندہ میں ہی ہیں مگر دامنی مار رہا تُسی میرے لئے دعا کرے ہو میں تواڑی شفاعت کروں یعنی سارا جہان تھلے اُت پہ راب ہے اور تھلے محمد الرسولہ سر بعد از خدا بزرگ توی قصہ مقصر کی اور لمبا چڑھا پوچھنا حضور اللہ علیہ وسلم کی شان ہے ایک راب بھی ہے اُت پہ باقی سارے تھلے ہی تھلے جنت الفردوس تو اللہ فرمایا متقین لوگ بچ کے رہن والے کہ میری خاطر روزہ رکھیا کسے شاہر نہیں مرکے بکھیا حرام سامنے آیا اس تو بچ گیا ٹیرہ دولت لوگانے قدم آگے رکھتی فرمایا نہیں مرضا رہا میں نہیں یہ کھانی وہ تنگیاں آئیاں میرے سامنے اپنے خاندان سی بالکل ایکسین سی رشوت خاندان سی سارے دیڑے سی ٹھیکے دار و کمیشن دیندے سی رب نے ہیڈیر دیڑتی یونے ایک لک بن لیا اوی مانو حاج کرونا کندیاں سے چکے سارا کچھ کریا بلڑی ہو چکی آنزیں یونے ساتھ کیا کیا اے بیکھ لو گھندا نالا بھگتا اے سارے کمیشن اور ساری چیزیں آئی ہے میں نے کسے نہیں دے اور بچ ایک کوٹ سی بھگیر اگریب کو ٹھٹا ملازم دالا پین کے آنزے تھی وہ کو کچھ نہیں ریا تنگی چھوٹا مگر بچ ٹھیکے داری کٹھے ہونا کہ یار چودری دی عمر ایستان گزری دی سانوں شرم چاہی دی وہ دے بچے انہوں نے چلو مکان بناتے سارے نے مردوڑ کے وہاں اپنی زندی پھر آتنی لائے تو اللہ فرمالا انہوں نے مستقین ڈیڈے درگ ہے دیکھنے خدا کے سامنے حساب ہونا وہ سوکی بنوں گا چھٹ دتا ہر شہنوں پامے انہوں نے پھر حلوے دی بجائے سوکی مرچنہ ہی ڈوٹی کھانی پھر تھی جن ناد سے ہوئیون فرمایا میں انہوں نے قدر نہیں کروں گا میری خاطروں نے تکلیفہ اٹھائی ہیں تو میں آرام نہ زیادہ رہا ہوں بات ماشاں نے بڑا بڑا کر دیں اے باغ آج ہونگے اور اتھے چشمیں جاری ہونگے ناد فرمایا آخذین ماتام رب ایسا ابحام ہے بیان کرنے بیدائے اللہ نے آکھا بیان کرنے سمندر کی سانیاں آخذین ماتام رب لینڈوڑے اے ہونگے دینڈوڑا ہونگے رب ہوگا ہونگے جانڈا کہنا کہ دے ہوگا ہونگے ایک ہی لینڈوڑے اوسوے اللہ دے حد وصول کر لیا ہونگے نیمتاں لے رہے ہونگے دنیا دے کم بخصر ہوندے ہونگے ساڑھے مرب ہے کدر گا ہے ساڑھے ہونگے رب ان کو جو دے گا اس کو وصول کر رہے ہونگے رب عطا کرے مڑا چنگا بندہ گئے ہونگے 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 دنیا ہونگے ہونگے دنیا ہونگے اور پھر وہ شوزہ ہو جائے توبہ 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 خزانہ کو کمی آخرین ماتام رب اے متقی لوگ اپنے رب کو اس وے لے رہے ہونگے اور دے رہے ہونگے محسنین اے کیوں ہیں نام ملگے فرمایا اس پاروں بھی اے جنج پہنچن تو پہلا دنیا اندر نیکو کار رہے ہیں انہوں نے بڑایی نہیں اندرہ ہونگے چی اپنے دامن سے داگ نہیں پہنے دستا اگر پہ گیا توبہ دے سب نانوں تایا پاک ساپ رہے تو دنیا اندرہ نیکو کار سی کہا نوں قریرہ من اللہ علیہ مہا ہونگے پسکی دستے دو سیلہ پڑھوں گا انہوں نے سارا گناہ میں دوہ ہی چیزیں انہوں نے دیے نیکیوں میں دوہ چیزیں انہوں نے دوہ چیزیں پہنچے ہی ہے سارا جرانہ بیج سلام داو چھو دو شاکھاں نکل دی ہیں انہوں نے پھل 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 لگے کانو قریرہ من اللہ علیہ مہا ہی آیا اے اللہ تو دنو والے اور نیکی کرنو والے لوگانوں کی فکر سی دے ساب دین آرلہ پاکنوں اسے انہوں نے رات نیند نہیں سیاں اور لوگ ستھر انڈیا سرمیہ تان کے دس و جاندے سے اٹھ جاندے سے نماز فجر بھی نسیب ویرکری سوری نکلدانی بے کھا انہوں نے رات نیند نہیں سیاں کانو قریرہ من اللہ علیہ مہا ہی داؤن رات نو بات تھوڑا سوڑا سوڑا سوڑی نہا اللہ پاک برماندہ تتا جافہ جنوب و من اللہ علیہ سورہ سیدہ چاندہ انہوں نے یہاں وکھیاں جنیاں بسٹرین تو لگ رہی ہیں دس طرح 때문에 جنگے ہی داؤنے سے ہوڑا سونگیا سارا دمائنے لٹیا گیا داکہ پہ گیا بنوں گا کیب ہے اے رات دیر یہ مغفیاں منگلیہاں دنیا ستری جو اپنے ربنا لاؤ لگا لات پاکاوäng چینے پاکاوین کریلم من اللہ علیہ مائیہ فرد نمازان کھا گیا ہے مسلمان خوندیا جی مسلمان تا ہے گیا لاران تا ہے جی مسلمانی اللہ دی رسول نے دین دیار پلیت کرڑی کافران تو بطر ہونا جنن دے ٹھیکے دار جنے رب دی کوئی رشتے داری ہے ابدا کوئی قانون رسول لی کافر تو چنگے ہونٹوں نے آگے سردے بے تو ہنو جنن چوارتا پھر فرمایا نہیں یہ نیکوکار لوگ جلے انہاں دہالے سی کے راتانوں باہت کٹ سوندے سی وابیلا سہارے ہم جس طرح ہے ساری ساری رات چلنگ جانی اللہ جے رسول اللہ علیہ السلام دیکھتے مبارک سو جانا ہے فرمایا جیسے سہر دا وقت ہونڈا جیسے سہری کھانے ہیں یعنی تحجر دا وقت لنگیا دس پندرہ میں رہنگے ہیں فجر ہونڈا سہر دا وقت ہے وابیلا سہارے ہم جس طرح ہوں ذرا بھی ماننی ذرا بھی غرور نہیں جیسے بڑی لیکی کیٹی یہ فرمایا نہیں ایدی پہ جائے ہونڈ شروع ہو جاندے بیدن دے پھر ہون آزان ہونڈ پر معافی مانگ دیلیں سہر دا وقت ہونڈ پھر معافی انجھ لگے ہونڈے کہ اللہ نہ کوئی تحجر دیا نہ کوئی بادتا ہے اسی ان کے لوگ ساؤں گے انہوں نے اپنے سعود دے جنے سامنے لے کہ کوئی نہیں پوڑے بھیجتے اسی انہوں نے لوگ آجوں نہیں اسی انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جنے لوگ تحجر دنی پڑھ دے غافلین تو لکھے جاندے اللہ انہوں نے فکری کوئی نہیں کچریز کھڑے ہونا جنہوں نے فکر ہے انہوں نے نہیں جنہی ہونڈی قریل ہم من اللہ علیہ السلام فرمایا بہت تھوڑا سونڈے زیادہ پہلا ہمیں جاگ دے مرکے تھوڑے دیا کھلا ہی پھر کھڑے ہو جنے اور بہلا سارے ہمیں استغفرون اور شخص فجر ہونڈے وقت پھر جنہ سی استغفار کر دے انہیں استغفار دی اور گل پھر پھیل جنڈی اہلِ بیت علیہ السلام سے ایک شخص دی کنوز جڑی پہلا ویٹر نے ایک رکت جسے اٹھنا رکوتو اور سویدیزا لنبی پڑا باظت وقت لگرانا اللہ سے حکم نام میرے سینے چیزیں لکھنا گی میں ہمیں عمل کرنا میں نے اٹھانڈ پہنیدی ہے کٹی خزانیوں میں لوگ لگے اور کٹی دالت لئی پر دے انہیں محسوس ہودے کہ رب نہ کلام کرنا کچھ مددار پہن ہاں هذا مقام من حسانات و نعمت منکا وشکر و زیب و زمبو اے اللہ جلال تیرے سامنے میں انہیں دیردہ کھڑا میں جس پوزیشن تیسے کھڑا ایک مجرم دی جے کوئی نیکیاں ہیں صرف تیری مربانی وزنبو اس مجرم دے گناہ زیادہ ہے اور نیکی بہت تھوڑی ہے ولیس علی ذالک ولیس علی ذالک اللہ رفق و رحمت اذا ہن حال سوائے تو کوئی نہیں میر کو نیکی کوئی نہیں گناہ زیادہ ہے صرف تیرا رفق و رحمت ہے تو وہ نرمی کریں گا تو رحم کریں گا اگر لمبی دعا چھڑ دینا جے کھڑا ہویا تو کوئی تندرس ترائید ہے کی کمال ہے انہیں تندرس بنا کے دین سکھا کے ڈیل چپاہ تاب کرو دا وہ بھی جنہیں دیل چنی پہو دا اور امیر امطلالہ بڑی پیاری بات کہ سفر جا رہا تھا ایک نوکر سے ایک امیر آدمی سردار سردار مسیچے نہیں سی پڑھ دا تو مسجد رات چاہیے مرازم نے کیا زور سرائے جا رہا تھا لوگ نکل آئے اور نکل آئے نہیں انہیں اگر تینوں کہ ان دکیاں انہیں اگر انہیں دکیاں انہیں دکیاں دینا تینوں اندرس بڑھ دینا تینوں اندرس بڑھ دینا میں انہیں دکیاں جنہاں تین لانتوں سے دکتاں انہوں نے اندرس بڑھنی جیتوں دے ہماری خامخواہ ظلم کردہ جنہاں نہیں شاوکم دا لانت پاسندہ دکارے جندے دوجہ سیدے دھوڑ دے اے اللہ یہوں بندہ تیرے سامنے کھڑا ہے جنہیں نیکیاں تیرا یہ کے نام ہے خوشنی اداوی وظم وظیم گناہ بہت وَلَيْسَ اللَّهِ لِذَا لِكِ اللَّهِ رِفْقُو کَوْرَا مَا ہونے ہو یہ ہے پھر آج بہتو ریم کرنے سے نرمی کرنے سے گل بڑھنی ہے ورنہ حساب ہونا تو کوئی گل نہیں وَبِلَا سَحَارِهُمْ يَسْتَفِهُمْ فرمایا ہے اینا جاگے پہ پھوٹندہ بیرات موافیاں منگلتے ہو گئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوکر نے کہا دنے سے بچہ بیخ ساہر ہو گئی انہیں آکھنا ہاں پہ پھوٹندہ نیڑا پھر ذکر اذکار دے سے باقی چھڑ جنے نماز چھڑ جنے موافی استغفار سے ہو جانا استغفار اللہ نے بہت پسان جا کوئی بندہ آکھے میں ایس تو ہی آکھیا حدیث پاک چونڈا کہ اگر تسی گناہ نہ کر دے تو اگر نماز برا سی کہ تسی عجب سے مبتلا ہو دے تو ہنویں ناز ہو جنڈا بڑیاں نیکیاں کر دے بیڈا ڈوب جنڈا اللہ دوزخ چھڑ جنڈا تو ہنویں کتھوں مان پہ با آپ اسی نیکیاں کر دے ایس تو نیک او گناہ گار چنگا چڑا اپنے گناہ تشرف ملدہ ایسے متقبر آپ ازنہوں جنڈا باقی ساری خلقوں میں نہیں اس سب گناہ گار ہے دوزخی میں ہی ولی بنیا پھر دا لانتے ہو دے تو سمجھ کے لئے گناہ گارن خانی کنے مرسوں چھنگی من دا آپنوں جاننا جاگ نالوں آرف آندا دستور جنہ رب پہچان لیا اپنے آپ دا پتا کدوں دنیا نو براکیں انہ کوئی بندیشی یعنی اپنے آپنوں بھیندے ہے جنہ کالک میرے جاگ لوگانوں پتا لگ دے کھول نہ بیان دے دیکھو میں میں کھڑے مونا دنیا تفسرے کر رہا من دا آپنوں جاننا جاگ نالوں آرف آندا دستور اللہ ہونے لوگانوں بیان کر رہا جنہ جانا ہے کہ وہ روگ راتانوں بہت چٹ سوندے تحجد دی نمازان دے آدیش اور فجر دے گڑے اللہ کو معافیاں مانگ دے اور دوسری گل کئی وفی اموالہم مقلل سائل والمہروم انجیل مقضس ایک یہودی آلم آیا انہیں آکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ دا نبی ہیں دس اللہ نے جنیاں کسابوں ساری ہیں جو کوئی نبی لے کے آئے وہ دا خلاصہ کی ہے فرمایا دو ہی گئے کہ دل جان نال سب تو بڑھ کے اپنے پیدا کرنے والے نہ محبت کر وہ دا ہی نتیجہ نماز ہے کہ دوسرا جنیاں پروسیر گر دنیا آباد ہے انہوں نے اوڑنے ہی پیار کر اپنے آبنا کرنا جو آپ کھانا ہونے کھوا جو اپنے بچیاں دی فکر کرنا فرمایا جو ہی نا شریعت نبیوں دی ساری ایتیں کھونے اللہ پاک نے کرمایا راتان جاگ دے تو معافیوں منگ دے وفی اموال مقل سائل اور محروم کہ دجا جن نت جال بڑھے ہیں بس لیا دے وہ اپنے مالان چا سائل اور محروم لوگوں دا حق سمجھے انہوں نے حق نہیں سمجھے جلے کو ذکات دین دے کہ اگر کسی کو دی سجدہ لیا دیوو لیا نا آجائے بھی میرا ہی نا ترے بکایا کون احسان سمجھے کہ میں نے دے رہا تھا وہ دا حسان من لیا یار تو میں نے کوئی در مرد دی اللہ تعالی درہ تو حدی ضرورت ہے بھرد ہے نا ایک پائی بھی تو حدی نہیں یہ جو نا دا حصہ جنہ میں کنگار رکھیا میں جان کے کنگار رکھیا سارے انہوں پیتنا پتا کی رکھتا تو انہوں دے کے بکھیا پہ تسی شکر کر دے کے نہیں انہوں نے نا دے کے بکھا کہ سبر کر دے کے نہیں ادھا دین سبر ہے ادھا شکر ہے اینہ دواند بھار پرتھا کڑا کدی بندی طبیعت مطابق گل ہوگی شکر کر کدی ایسی ہوئی جتھے ناگواری ہے ناپساند ہے سبر کر اللہ پاک نے فرمایا او انہوں نے میں کالتا دے دے اور تیرا کوئی نہیں تیرے لیتا بہت تھوڑے چاہیدے سی پیسے ہی مالاں دے میں بہت تھے وہ محروم وہ محروم ہونا دے مالانچ حق ہے مانگن والے آندھا ہی اور محروم لوگ آندھا مانگن آلے دے دیدے بہتھے لئی تاگ ہوگا چلو مانگن یا ایک تیہے لانتی دے رمضان شیطرن نکرونڈے دینا نہ نماروڑگی بودھے بودھے طور پاکڑڑ چنگ پرارے ہوندے پچھے پتھپسک میں ہوندے پھیلیاں چکریں گے تو آج اندے قیامت در اللہ رسول فرمایے اندے چہرے ہیں اندے گوشت نہیں گا تیت بہر ہی ہو لی ہیں کہ تنسی ایڈے مرون لوگ سے انسانہ کون جا کے منگ دی ہاں کوئی ایسے دیباس ہو جاندے بیچارہ ہی کوئی نہیں کسی نے انہوں نے پتہ نہیں بیچارے روٹ سے فرمایا انہوں نے حق کیا انہوں نے منگ لیا جا دیو تو اڈا قصور ہے اب تنسی انہوں نے جا کے خبر نہیں لیا انہوں نے غریباً منگنا پہ گیا اس تو کئی نیک روح جو جنرل ہی نال معافی منگ دی یار میں کڑا مجرم ہیں پھر میں تیری خبر نہیں لے سکے کتھے حضرت عبداللہ ابن موارک رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ وعدہ عالم محدث مجاہد پھر گوانچ واسطہ تھی مسلمان وینی سی کافر غریب ہو گیا اور نے اپنا مکان بیچنا شروع کی تا جنہیں گاہ کھائے انہوں نے آکھا پھر ایک ہزار درم تا جرا مکان ہے انہوں نے آکھا دو ہزار لنا کہانا کہ نہیں جن کو مردی فیصلہ کر رہا انہوں نے آکھا فیصلہ میں آپ کرنا بھی یہ ہزار رہی ہے کہانا کہ دو ہزار کہانا کہ عبداللہ وعدہ کا گوانڈی کو ملنا اے ہو جا مسلمان کو لبنا پڑوسی ایک گلد جسے حضرت عبداللہ تک گئی تو اس سے بے گئے جا کے دو ہزاروں دیتا اور کیا ہر مہینے میں ہو گا کہ معافی دے میرے گوانچ رہے کہ تو انہا غریب ہو گیا میں تر ہی خبر نہیں لے یہ بھی میرا جرم ہے میں اپنے رسول نے کل قیام دے کہ مو کھولا کے چرے کھول ایک انسان پکھا مرضا رہا تو خبر نہیں لے اور میں آسائل ہندے یہ سائل سے علاوہ انہوں نے بھی پہچان جرا محروم ہے حالات چنگے ہندے سی امیر ہندہ سی کاروبار ٹھیک سی وقت ایسا بیچارے پتھا بیا گیا انہوں نے اپنے سفید پوش ہونا مانگ بھی نہیں سکتا مگر خائے خالیت وہاں بھی پتا کر بیچارہ پکھا چاہاں انہیں رہ دیں یہ تو دین دے اندر تو ہی سارے بیخ دے دے پہ جو پیغمبران دے حالات اللہ پیشلے نماز اور ذکات کٹھی کری جانتا اسماعیل بھی ذکات دا حکم دندہ سی نماز دا سلا سی لوگانوں عیسیٰ علیہ السلام بھی فرام کوئی ایسا پیغمبر نہیں جاتی گل چلا نہیں آندا کہ نماز اور ذکات نماز کی یہ اللہ نا پیار اللہ یاد ہے تحجدان ترے پردے دو جن کی پندی لوڑے وہ عشقی اٹھا رہی دا رہنہوں کہ ستا آم مالک ملنوا سے آیا تون تہدر لے ہوتے وہ آوازان تیرے آئے دلا بسوز کے سوزے تکا رہا بکنات شائر اندہ دلا رولا تیرے رولنا بڑے کم حل ہو جانے دعا نیم شبی دفع ست بلا بکنات ابھی رات دیا دواما ہزاران بلانوں تال دنیا مدر اٹھے کر رہا مارتے بگ گئی بارہ ایک وقت تک ٹی وی بین دے مرکے بہوش پہا اللہ آپ چل کے ہوندہ ہے اللہ اکبرے نہیں بچوانوں جانا پینا ملاقعیوں سے آپ آ کہ چہری لاتی اب آؤ منگو فجر ہون تک آوازان جندا کوئی معافی منگلہ معافی منگلہ کوئی دخیہ اپنا علاج منگلہ میں شفاہ دوں گا نہیں انہیں ارانہ دے باوجود توجہ نہیں کر دے تو بھر بھائی ایمان کہ رات تاں جاگ دے سی پھر بھی معافی منگ دے سی اور نہ رہے اپنے مال چو سمجھ دے سی بیسی یہ جا کے نا یاشیاں نہیں کرنی ہوتل جا دا سا زار دا بیل دے دو بندے کھانا کھا کے آئینی مخلوق جنی مرن دی انہوں نے خبر کی نہیں لنی اللہ رسول اللہ علیہ السلام جو دین ملیا مکہ چی وہ دی چی نماز اور ارز کھاتا کہ نماز اور ارز کھات تو بغیر دین نہ دی کوئی شاہ نہیں دینا نے اے نہیں کرنا انہوں نے اسلام دانا لے انہوں نے کوئی خواہ دا وہ سکھ مرن ہندو مرن جدنا مرنا چاہتے مرنے پھر مسلمان بھی کہلون گے تو انہوں نے جو اٹھنگے کیا مرنے نماز ہے جلی دین دین شانی اور زکاة ہے جنہ مور لگ دی ہے جدہ نائی دین نے صدقہ رکھتا اے صدقہ لوگ سمجھیں زکاة تو رہا ہے خیر خیر نہیں زکاة خود صدقہ وہ فرض صدقہ ہے باقی نفری صدقہ صدقہ کی ہے تو انہوں ساراں پتا صدق صادق فلان آدمی صدقہ اللہ نے کہا جہاں منہ نا قیامت ہے مال اللہ دا یہ دا پتا لگنا ہے ساتھ دی مور تعد لگ نہیں جہاں پیسے رب دی راض نہیں جہاں پیسے ہاں نہیں ہاتھ کٹ گیا بلکل تلا داوات اٹھا تو صادق نہیں قادم ہے جنت ملنے لی سے چھتے تنوں آخر نرا کوئی باہن خرید اللہ دا رسول اعلان کر رہا ہے بہا بان خریدو ہزاراں رکھاں گنا اللہ اپنی مردینا جننے چاہوگا گنے دوگا زامن بن رہا ہے ایمان ہونڈا تو کہتے ہیں نہ سبزہ کر رہا اتنے بڑی ہور کی دلیلیاں کہ تو چوٹا بلکل مو نہ کہنا کہے گرانا ہے نہ تو قیامت نو مننا نہ تنو جنتی گاہ کی جی روڑ ہے چوٹ بولے اس تو جنن بھائی خین اور ایمان سے انہوں جزا آباد کانچ پہنگی تھی اے صدا سندے سی اللہ دے رسول نے کہا رضو اللہ کردن حسنا اللہ کردہ منگدہ لاؤ دو اسے اٹھنے رسول اللہ جنن لنا لے دو تیران دے تیر کمیں مقابلے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرموز میرے دل خیال تھی یہ شیخ جرانا بڑھا میرے تو زیادہ عمر تھا حضرت عمر بگ رہے ایک کلی ہے نہیں میرے بہتر نہیں ہے آج حضور نے اعلان کیتا جنگت بھوک لی اے دے پلے کو جھلی میرے کو کچھ چار پیسے آج میں بہتر میں لیا کے رخ دو نکر ڈالا لے حضرت عمر بھی لے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے اکبار اللہ جنہی پہلی اٹھا ہے اللہ جنہی دین دے آشکان لی ابو بکر جت سے ساری امارت بنی ہیں حضرت عمر آئے سی پہلے آپ نے پوچھا سلام عمر کی لیا کیا اللہ رسول سارا مال ادھا ادھا کر کے ادھا چھاڑایاں ادھا لیا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس پہ بنا عشق و محبت ہے اس سوال کہنے لگے حضور نے فرمایا کہ ابو بکر بال بچے دا بھی خیال ہونا چاہیے تو کی لے آنٹ کی جھڑ کے آن کہاں گا سوائے اللہ رسول دین آنٹ کوئی چھڑ کے نہیں سوئے اسرائی چکلے ہیں جو سی سب کو لے آ کے دیتا اسوے رسول کریم علیہ السلام دے سامنے جدو ایک گل ہوئی حضرت عمر نے دعائی دیتی بھی نہیں میں ہار منی اس بابے نے کوئی ہارا نہیں تھا اللہ دے رسول علیہ السلام ایک دن آکیا کسے نے روضہ رکھا نفلی کوئی روضہ دن سی حضرت عمر نے آکیا میں رکھا کسے نے آج کسے غریب تھی مر کی تھی میں کسے بیمار تھی خبر لے گیا چار پانچ گلہ حضور نے پوچھیا ساری ہیں انہوں نے نکڑیا حضور نے فرمایا جیوے سے کٹھیاں ہو گئی ہیں انہوں جنت دے اٹھاں دروازیاں تو آوازان پہنی ہیں بیان دیا آدھا ہے جیتھوں نے مرضی ہو داخل اس پروں فرمایا یار جنہ نے سمجھ لیا اسی بھی جنت ہے گئی ہے وہ مہنگا سمجھ دے سے اس کام وہاں ایک نوٹ پنجانزہ دسانزہ دے کے جنت اوہ ملنڈی ہے سرٹیفکیر ملنڈی ہے کہ ہون میرے ساتھ چھوٹا پتا لگ دیا نا بیٹا جنہ دا تو آشکونا ہے ٹکے نہیں چاہر دے سکیا اللہ دینوں من دو آگا دینا ہو اللہ پاک نے دوسری جوہاں فرمایا یہ چھال جے مومنہ دا راتانوں جاگ دے سی معافیاں منگ دے سی اور اپنے مالوں چوں مسکینہ اور سائلہ دے سی غریبہ دے سی ایک پاسے اور لوگ سی جنہ نے دو ذکھ لے لی اللہ پاک نے دا فرما ہوں دا یتسارون اور المجرمی جنت کی جنت چلے کے اپنے دیرہیں بیٹھے ماری یادتے ہوں نہیں دماغ کے ہو رہنے ہیں میں نے چہتا ہونانو بر بیٹھا ہے کرسکاش بھی آئے فلان فلان سب یاد ہوں چہتا ہونانو بھی یاد ہوں میں نازدے ہندے سی یار ہوتی کہ تے نظر نہیں ہوں اتھے اللہ تعالیٰ فرمدہ اللہ صحاب الیمین ان کی جنتیں یتسارون المجرمی انہوں نے اللہ پاک نے فرما بخواہ جانے پردے اٹھ جانے ہیں اے ان تیڑا تو ہر سامنے سکرین آگئی ہے انہیں سمجھاتا بھی نہ پہاڑ رکاوٹ بندے ہیں نہ فاصلہ بندہ ہے ہزارہ میل دور میچ بیندے ہیں لوگ گلان سندے اللہ نے بھی جنت بیٹھے حالانکہ جنت دو ذکھ پتا نہیں کروڑا ارباں میلان گا فاصلہ پردے اٹھ گئے دیکھیں آپ دو ذکھ سنڈ ہے جہنمی ہیں ماہ سالاککم بھی سکر اچھا تو انہوں کیلی شاہ دو ذکھ لائے کیوں سر دے جی کی کیتا قارو لم نکو من المسلین ولم نکو منتعم المسکین او دروی دو گلان آئی ہیں اے دروی دو آئی ہیں باقی سبل پیٹھ کی ہیں انہوں اقرار کی تاکہ نمازی نہیں سی ہوں نماز نہیں پڑی اللہ دے سامنے چکے کوئی نہیں کہ مسکینہ نے کھانا نہیں کھوایا آپ یاشیاں کر دے رہے بچے تھے منگنی تھے میندی تھے لکھاں لگ گیا مر غریب پرس دے رہے اور انہوں نے بچیاں بیٹھیاں رہ گئی بڑیاں ہو گئی تینوں توفیق نہ ہوئی بیک تیگرے دی بیادنوں تو انہوں نے امراض آدمی لکھ لیا رمایہ مننگے کہ نہ نماز پڑی نہ سی مسکینہ نے کھانا دیتا وَكُنَّا نَخُونَ وَمَلْخَائِدِينَ اُلْتَا سی جڑے بیساں کر دے چگڑے کر دے بے سانوں ثبوت دے اللہ کی تھی ہے قیامت کا انہوں نے کتنا ہونی اسی نہیں من دے صرف نکتہ چینی ہیں پسے رہے وَكُنَّا نُقَذِبُ وَمَلْخَائِدِينَ سانوں بتے راج سے آگیا بے اس سے دنہیں کامنی موک جانا نہ کوئی کھیل پرماشا ہے بے اللہ نے کھلونا بنایا تو انہوں بے تھے برائیاں کر کے نیکیاں کر کے مٹی روک جاؤ وہ بے خریہ ہے انہیں نیکان دی قدر کرنی ہے برائیاں لوں سیر کتڑنا ہے تسی مننے ہی نا اس کل اسی اس حیصلے دے جنو چوٹ رہا ہوں دے نکار کر دے رہے بے نہیں کوئی نہیں ایدھے ہی موز میں بیان کرنا ہے آق بک کی خبر خبزادانے اب تو آرام سے گزرتی اینا کنجرہ فلسا بنا دیا چھڑے یار انہیں ڈراغے توی جن دی پتہ نہیں کدر ہونی ہزیں اپنا عشقوں خراب کری کیا ہے کہنگے اسے کہ نماز نہ پڑی غریب بانوں کھانا نہ کھوایا بیسان کر دے رہے اور قیامت نہ منیا حتی آتانا جقین اے ہوئی کمہ چیسی پسے رہے تو موت آگئی آخر موت نیات بہت چیسی دنیا چھڑ کے آگئے سورہ زہریات ہی سن لی کہ مومن نماز پڑھا حج تک پڑھا اور غریب بانوں دن دا اے دردوز کی رسلتے نہ رب دی نماز پڑھ دیا نہ مخلوق رہم درد دو ایچ ورمی اب باقی آپ پہ سمجھا ہوں جن دی پہ سارے اینا جو نکل دی جیسے مخلوق خدا نہ شفت کس نہیں انہیں ڈاکے بھی مارنے انہیں قتل بھی کرنا انہیں لوگوں نے مارنے انہیں دل سے پیار ہی کوئی جیڑا ہو ہونا جنہیں آپ کو مونا بڑا تھک کے ہار کے گرمی آن دیں تپاں چل کے جیسے غریب سامنے ہیں انہوں نے کہا یار کوئی کہا نہیں میرے بچے بھی آتے ہیں یہ دی بچے دین کس طرح کئی بڑے بڑے اور یار نیک لوگوں نے پڑھیا دینے جو گے نہیں صرف جنہوں فروت دے سکن مر کر جنہوں منع کرتا اگر میں خربوزہ لیا ہوا یام لیا ہوا کلی ایک کزا چھوٹا موٹا جو دے چھل کے گڑی چڑا سٹے ہو غریبان دے بچے بے کلی ایک دلتا دوں اور رون گے ماں باپ دوشی ہون گے دیکھا لیا جسے چھپا دے دین جو گے نہیں دکھنا چوڑا آتھی یہ ہے اس کا نے غریب میں داری ہے بھائی کہیں کتے ہیں کہیں یہ میں گڑی ہے سایر کرنے ہیں کہیں میں یہ میں گڑی ہے انہوں نے پکھے چر رہے ہیں انہوں نے ریشم دے پھر گڑیاں سے انہوں نے سوائے ہیں انہوں گڑی بڑوں ٹھاکی نسید نہیں ہیں اللہ پاک نے کہا میں کھا میٹ کے بہر رہا میں دنیا بڑھا ہوں جائے میں نام بیکھا ہوں اس دنیت کی ہو رہا میں راتہ نو جا گنا رہے جی ریکھتا ہے میں انہوں نے سواب دوں گا انہوں نے خالی نہیں چھڑنا میں جب انہوں نے انعام دوں گا وہ بھی نحال ہو جائیں گے فرحینا بماتام ربم جب انہوں نے رب دو گا تو خوش ہی خوش ہاں اور کیا ہوں تو انہوں کی دستان کوئی قصر رہ جائے تو خوشید کمی ہو گی دنیا بڑھن دے ہونے کی بڑھا وقت نہیں موڑکے میں بے لکل نہیں آنا اور اللہ پاک جی قدر میں کی ہیں تو تسی کی اللہ نے مٹی لئے انہوں گویا ہو دے ہڈیاں ہڈیاں بناتی ہیں جان پات جان ایک ایسی بیلی ہے انہوں نے چردیا نکل جان دے ختم سارا کو سندھا نہیں خاک کی پتلا کرا دا پندرہ ہے اڑیا پہور سے پھیر درکار نہیں نٹی دا پتلا بنا کے ویچک پہور پرندہ بٹھاتا روح خاک کی پتلا کرا دا پندرہ ہے بے لکل جنہیں بجلی ہوندی ہے زندگی ایسی ہے آج تک نہیں آرمان دے پلے پیا سینس دانان دے پلے نہیں پیا پیر زندگی کیش ہے وہ کیا جنہیں ختم ہو جان دی تو ہوئی ساری چیزیں ہوندی بس ہو جان دا پڑ رہا بیارو جنیاں لکھنیاں نہیں کوئی حیات دی کھویں نہیں آن دی کہ زندگی کسنا آ جان دی کسنا چلی جان دی تج مولیو اللہ مرسولہ رہا برمو دے اے اللہ پاک نے کیسی کرا بنائی ہے خاک کی پتلا کرا دا پنجرہ ہے اڑیا پہر سے پھیر درکار نہیں تو پرندہ اور جنہ دا روح کسے کم نہیں آپ ہی کر دے کھو چھتی گروہ یار بدبوہ جنیاں کسے لاشنا پھر جائے اے کرا دی تار سے وجدائے ٹٹی تار مڑوا جنی کار نہیں یہ حکم آ رہے آرشتوں کہ میں بور رہا ہونے آ جائے ختم ہار ٹٹی تار کویا چل دے ہوئے کداو آرنسی جلسے تقریر کر رہا تھی اور بالکل آخری شہر پڑھے رب نے خوایا کارگیات موت ہو لوگاں نے سن لیا ابھی آدمی دین تھی یار فاظر کدرت نے کروایا ہونے بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہم ہی سو گئے داستان کہتے کی چپ ہو جو نا پرندہ ایک خاکی پتلہ کلادہ پنجرہ ہے اڑیا پہر سے پھر درکار نہیں ایک کلادی تار سے وجدہ ہے ٹٹی تار مڑ وجنی تار نہیں جدوں پھر مڑ وجنی تار نہیں ویڑا ہونے آیا کڑیو دار نہیں ٹوٹ گئی نا تار پھر رومیں گا پھر کینے موقع دینا قرآن پاک چونزہ کہو گا ربیر جہون اللہ مڑ کے کل اللہ فاغ فرمایا بکتہ رہا ہے تیرے اور ہن دنیا درمیان آسی ہے بیریر کھڑا کرتا قیامت تک تو ہن مڑ نہیں سکتا ہوتے تو ہن پوچھ دیں گا ہن دنیا جانا رہی گل کوئی نہیں دی اوہ بیڑا ہن تو پہلا پہلا سنبھل دیں اے اللہ جی کنی میر بنی کچابہ ہوتا رہی ہیں نبی بنائے انہیں تو عالم ہیں مسجدہ ہیں سپیکر ہیں دعائیں بچی ہیں کہ لوگوں مرنا ہیں اللہ کے سامنے حساب دینا پولیس پیو کیلے پترتنیاں کام آنے ہیں جنا واسطے پاپ کام آنے ہیں ہمی کار اولاد تیرانو نائی لیدی رنن اینے آپ کھڑی وزنان تیرے خلاف اللہ نے تب قرآن چاکیا ابو لہب سونے دے ہرن چرا رہے خانے کعبے چون چڑھاوات رہا صرف رنن ہار پیناو لی زیور بنا کے دے گھرچ پینا سورہ تبد پڑی او کیوں اللہ اندھا فی جید جیدی انقلی نہیں کیا کیتی قدر یا چودرانی سینا بجائے انقلی کہ اس کی گردن میں ہوگی اوزوز گردنی ہے گردنی جید صرف آلہ جنہیں لوگوں نے گردن کیا جا مکہ جی سردار جی بیدی ہے مگر وہ جنہیں گرچ کی تیا ہونا اج جنہیں ایدہ ہارے نے پیان اور حرامدہ کامیوں چوری کر کے اس جنہیں مانج دی رسی ہی ہوئی وٹ کے اسی رسائے پیان اور حرامدہ پیان اور حرامدہ کامیوں نے کی جنہیں جیدی خاترینے گناہ کیچے ہیں ہمارا تلہتن لوگ آنگے یہ کنڈے چون کے لیے ہمارا تلہتن ہے میں کوئی بک دی رہین تی دی ایڈی کے لیے سردار آنگی تھی سردار دے کار وہ کنڈے چون جاں دی گردے کو چاجدی کریا کیوں ہمارا تکیلا کر کوئی گرلی نہ ہجے کسہ کویا ہم اللہ تعالیٰ دو زخ کی گئر کہ دو زخ چو بارن لیا رہا کہ اللہ تعالیٰ دیوٹی رام آنگے کہ بجائے تو مذہب کرنے ہونے رن تنوں سار رہے گئے اس پاروں اللہ تعالیٰ نیک بندان رائے جنہاں باستے گئے پاپ کم آمونہ ہیں ہم ایکار اور آدتے رانہ نہیں نائے پتر کام آمونہ ہیں نائے بیویوں نہیں نائے دوزیاں پاسے کھڑے ہو جنہاں اسے انہوں نے اکشہ سکتا ہونے حرام خواہ ہون توبہ کرلا اللہ تو ڈرزا ورنہ دین آون دے رہے گزر گا زندگی جھنی کنے رمضان آئے چاہوی گزر چلیا دین تھوڑے جا رہا گیا پشتا ہوا ہی رہا جنہاں توبہ تا وقت شکر آپ اللہ پاک نے مرن تک دروازہ باندھنی کی گئے پھر بھی حوصلہ پہ توب بندہ بندہ اور قدیب بندہ بندہ جدوہ حدیث رسول پڑی دی اللہ دی رحمت لوگ سفارشی لبے پھردے پھرانے اور کسے سفارشی جید ہوگی اللہ دی رحمت آپ صاحب تو بڑی سفارشی اللہ خود قرآن چند دا ولی اللہ شفاعت جمعیہ اوہ دنیا پائی سفارشی کسے مچھے لاؤنا ہوں دا جدوہ آپنا نرم ہوئے دیچھے حاکم آپ بانے لبے بینوں کسی طرح چھڑنا اوہ سے چووزہ تہلائی کیا اللہ بھی رحم کر دے اوہ دی اپنی رحمتی سفارشی ہوگا دے اسلام تو خالی ہے بھاکم نہیں کرنا چوندہ گیا پھلاونا یار دو انہیں آکھا نہیں کہای صاحب ایدنا کر رہا ایدنا جنہیں آکھا نا اللہ کو نبیان وریاں کرا لنا میں انہوں اللہ سے سامنے حاضر ہو کہ خدا دی قسم کھا کرنا خدا اسلام نہ کوئی جلگ کی اللہ انڈر پرشل ہے اللہ نہ کسی عنار دانا ہے جنہیں انہوں مجبور کرنا ایک ہو کہ جدو اللہ دا ارادہ بخشندہ ہونا تو انہیں نبی زی جلج گل پاگی کہ تو ایدلی کر ارادہ پڑا اے پہلے رب دی طرف ہونی جنہیں چھٹنگا ارادہ آیا کسی عالم دے جلج گل آگی اللہ میرا ساتھی پول گیا ماف کر دے اس طور سفارش اللہ پاک 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 للہ شفاعت جنہیں سفارش ساری جی ساری جو دے اپنے کا بجھے انہیں آپ کرنی ہیں بندیاں کو بھی کرونی چاہ آپ کرونی ایسا حاکم رسول کریم علیہ السلام فرماؤں دے نیکی ہونڈی ہے سجے پاسردہ فرشتہ لکھلا بڑائی کی تیالہ پاک روک لے چلی ہی نہ کاغذ کارے نہ کر شاید انسان بن دے توابہ کر پھر کھنٹہ لنگیاں نے نال دے پوچھا لکھلا نا لکھلا ساتھ کھنٹے جو دے اللہ رسول فرمائیا لنگ ہے باڈنی آر سجے فرشتہ نے آپ سے پائی بے بسی لکھلا نوٹ کرلا ساتھ کھنٹے تک رہا اپنے مورد دیتی ہے ہونڈی چھڑ دے کارنو لکھلا کیوں حساب کر یہ ہونڈے خدا دے ہونڈیاں جڑے نام مڑے اللہ دی میں نے تناک کی تھی ہونڈی تر باز نہ آئے باز جو کیلہ گلہ کرنے اللہ ان کی آکھنگے وہ رسول اللہ ان کی آکھنگے انہ نے گھر سمجھاؤں کو کسر کرنے یہ دے باز بھی نہیں توبہ کی تھی آپ پہ 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 دے رہا اس باروں رمضان اللہ ان بھارک دیا یہ ہم تاخر تے توڑے سامنے میں اس خطوے جو واضح کی تا بہ دین لیاں دو ہی جڑا ہے نا جو سارا دین نہیں کرتا اللہ انہ پیار ہوگے بات تو بات اوڈا ہی مذر نماز ہے نمازنا پیار ہوئی جڑا ہے اللہ انہ محبت دی نشانی ہے دجا نہیں پڑ سکتا رسمی طور پڑھو گا جو کسے پھسے آجنا اڑار پہ دے پودھوں توکھا کرو گا دو چار دن مسید ملو گا اللہ انہ محبی کے لئے محبی دے یہاں کسے کامدہ نہیں لیا پتہ نے کروں کرتا مسید ملے بڑھا ہو کے چور مسید وڑیا رال پھردہ ہی نار مداریاں دے مداری یہ نہیں ترے باندر نہ چوندے مداری وڑیاں دا کتب کا مداریاں جرہ جنل آگا اور یہاں بابا جی اردے تصویر کھوندے ہون تصویر کھونی دور کی کرنا بگلا پھردہ ہو کے چور مسید وڑیاں ترہاں پھردہ ہی نار مداریاں دے ایدہ کوئی فائدہ ہے جوانی شاب منہ شافی بات اللہ پرمیہ سات گروہ جنن واللہ تعالی اپنے ارشدے تھرے دے گا دھو گا دے حساب ہندہ رہو گا جنن جاندی نووز باہد ایچے باہ ارشدے تھرلے دے سایاں کوئی چوانوں تنگینی کے لیے نہیں وہاں چوہ جوان ہیں جوڑی جوانی شاہ اللہ دی بات اللہ ایچے ہوشی سمال دے سایدیان پہت راتانو جاگ دے روزے رکھ دے فرمایا جوانا جوانا دی کدر نہ کر اینا دے نال دے سی جڑے گیماں کھیر دے سی وہ شراباں پیندے سی سنا کردے سی میرے سامنے چک گیا اینا جوانا دیان مولنا پاوان سات گروہ اللہ دے رسول اللہ سلام فرمایا جنا چیجی یہ تو بڑی قدر ہے رب دے ہاں اہوزے بندے ہاں دی مگر ہے سٹارنی ایج طفانی دوریا لپھان چڑییاں سمبل دا کوئی اللہ کہنو بچائے کوئی نیک صحبت ملد ہے ورنہ برباد ہو وگڑ گئے بچے اللہ موقع دین رہا ہے مگر نہ کوئی سمجھے اوزید بات کس پر اللہ تعالیٰ جی طرح کوئی کسر نہیں رہی تو نماز دے بارج اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے ایک دو حدیث برکت دے تارتے میں توانوں مسجد نوی جلے چلا اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرمائے صحابہ کرام دا مجمع اے اللہ دے رسول دیا حدیثاں میرے تاک پہنچ گیا سارے آسی سونے دیا ابھی آرہ سوے کی ہندہ سی اے حدیث پاک چھے سو اکاٹھ نمبر رہے دا اور دوسری جلدہ سلسلہ تلہ حدیث رہیا یہ دے اندر امام ابن ماجہ امام حمد لے آئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی نے بیان فرماؤں دے سلسلہ اے ناما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے شاک نو پڑکاوناڑی گل ہے جو میں تیل پائی دا نا پڑکا ہے لیمپ دے وہ گل ہے اے نو سنکے بھی دے شاک نو پڑکے کوش نہیں مرس تکا لیمپ بج گیا او دا ایمان ختم ہے انہوں کی ایمان والا ترپ دندہ کہ آہا 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 وہاں دے سیش ہے وہ چھٹی نہیں سکتا انہوں پڑھنی یککی ہے وہ کوئی چھوٹ جا گیا بیچان حضرت عبو بکر شبلی رحمت اللہ اگر نواز تحجر رہ گئی لمبا بیسی سویرے نوکران پکر آدم کرو ننگاہ انہوں عبو بکروں اور کمر سے کمارو بیس کہ رات آرام نہ پہ رہا رب جلال میرے آیا تو سو نینٹ پہ چھا رہا فرمایا صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ مگر قربان جائیے میرے مہ باپ اور سارا جہان قربان ہے رسول اللہ صلی اللہ تو میں اس دن میں پیر میرے لیش آرام تو اللہ صلی اللہ پڑھا تان من دان سب توج پر واروں واروں کونان پیا اللہ سے رسول کو چھوڑی دی گل جنہوں نہیں سمجھائی وہ بکلے پھر دیا کوئی جسمیں بناؤں دیا کوئی کارٹون بناؤں دیا اور دنیا جگر محبت لائق تو تیکھی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلیم آمار رسول اللہ سلسل مگر مگر دی نواز پڑی رسول اللہ دنال فراجہ آمار راجہ جنہوں نے جانا سی ہو کرانوں چلے گئے واقع با منقع با جڑے بیٹھے سی مسجد بیٹھے رہ گئے فجار رسول اللہ صلی اللہ مصرین قد حفظ و نفس وقد حسران رک پہ اللہ سے رسول آئے بڑے تیزی نہ چل کے سانس آدموں چڑھے آیا سی سان چڑھے آئے اینا تیز آئے اور رب نے اپنے گھٹنے آدمی کپڑا اٹھایا سی جو میں بندہ بہت کارا ہوں وہ سے فرمایا بشی رو خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ حاضر رب و کم قد فتح باب من اب باب سما ایسوے آسمان سے تو رب نے ایک دروازہ آسمان با کھولتا یباہی بکم ملائے کا تو اڈاہ ذکر کر کے فرشتیان فخر کر رہے تو اڈاہ نان داہ کے ذکر کر رہے ہیں وہ جاؤ تو سی یادے سے فساد کرن گے وہ فسادی یادا جب میں نے پسا سی اینا دی گیا لکہ کچھ کہرے چلا گیا کہ رانو مر کے ہونا دوڑ کے ہونا کچھ بیٹھے ہی ہے اب سے ہوں خوش ہو جاؤ حاضر رب و کم اللہ جی رسولی خبر دے سکتے بہاہ جی تو حاضر رب قد فتح باب من اب باب سما آسمانہ سے ایک دروازہ ہوں نے کھولتا یباہی بکم ملائے کا فرشتیاں جیسی مخلوقتیں سامنے فکر کر رہے ہیں یکولو انزو الہبادی کہہ رہا ہوں انہوں کہ فرشتے ہو بیکھو میرے بندے قد قد فریضاتاں ایک فرض ادا کر کے چلے گئے وہ ہم ینتظرون اخرہ کہ دجھے دیگر ایک بیٹھے ہیں یہ نہیں موقع کسا اوک کارالیاں انہوں بھی لگی ہے پھر مرکیاں انہوں بھی لگی ہے فرمایا ہے بندے ہیں جنند بارے اللہ نے ملوہ کیا ہے انہوں خوشخبری دے اچھو ادا کھو تھوڑا جا مقام ہے اللہ دہا کھو تھوڑی جیسے چھوڑی ایک فرض ادا ہو گیا اور ساتھ گروہ چھوڑے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے پربان دے یونہ چھے گروہ رجل مولکن کلبو سلمساجے جیسا دیل مست چڑھ کر رہا اور تو سے جہانے ہو دی کچھے بھی پھرے نا انہوں اے ہوئی چنٹا کہ نواز دا وقت چھوڑا یار مسجد نو جانا فرمایا اے حضر ہوگے جنہا رب نے ہی پیار کرنا کہ میری محبت میرے پیار چینے سر دیش تو آٹے دلن واقع رجیش پھر دوسری حدیث پاکیا اوہ دے اندر بھی اللہ سے رسول علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام اے آٹھ سو بچاری نمبر کہ جبریل علیہ السلام میرے کل آئے میں نے اندر اللہ تبارک تعالی کیوی سے چرا آئی ہے اخبار چاہیا ایک گپہ مارنا رہے ہیں کہنا مند دے اور دنیا چاہت سادک المصدوق جب تو سچا جمنہ ہی نہیں کسے مانے جب دشمن نہیں جڑت کر سکے کہ انتو ساری عمر کو چھوٹ ہو جائے اوہ خبران دیں رہا ہے وہ چندے نہیں اسی سلینی اسی ویکھی نہیں اے آیا ویکھییاں کے سارے جاندی ہیں کہنا کسو خبر کوئی دیں رہا چھوٹے کمپیر اسی یو ہی مند نہیں فرمایا جبریل علیہ السلام میرے کل آئے مند اللہ تبارک تعالی اور وہ بھی آپے نہیں آئے اللہ تبارک و تعالی جیشان بلاندہ دالا فکارا یا محمد ان اللہ عز و جلہ قال لک مینون انہیں آکے سنیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب گراندہ تینو انہیں کذ فرضتا رہا امتی خمسہ سلوار کہ میں تیری امت پانچ نمازوں فرض کی تھی زیادہ بوجھنی پانچ یا دین اور وہ بھی تسی جان لو پکا مسئلہ جان لو عورتہ بھی سننیاں مردی اگر ذرا بھی بوجھ محسوس ہوئے کہ سنتان روزتر زیادہ بیل کرو سے چھٹوے ستارہ رکھتا نا دو دکھتا بجھو دو فجر چار زور چار اثر پین مغرب چارش اینہ سوکھا جائے کر فرمدان شنیدے روزے رکھ رہے سارج تسی کوئی سنت دو دانا رکھو اللہ اندھا نہیں بنا کوئی پکڑنا نہیں رکھ رہے ہیں تیجر پڑا ایسے سنتان فرض اندھا کہ فرض پڑھو نا جات پا جو گے فرمایا پانچ نمازوں فرض کی تھی من وافا ہونا اللہ وزو اہنہ و مواقعیت اہنہ و سجود اہنہ اللہ فرماؤں دا جننہ انہا نمازانی وزو کیتا پورا پورا اگر ایسے سکا رہ گیا ٹھانڈ رہ گیا کوئی خوش کیا کوئی مڑا موٹا نہیں گرمی سردی ٹھکا ہے جو میں وزو سونا پیارا پیچھلے جمعیت آرے سامنے سنت وزو بیان کیتا وہ وزو دے سرزید گھر جہاں آگئی جنہوں میں نے وزو کر کے اہنگڑی کی چیز موتان کیتا خزادے بندیو کیا دین تسی بنا لیا تو آٹے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا تو انوالہ دے رسول کوئی نہیں دستیا اے کچھے اشارہ اے انگل کدھر چک دے جی تسی بناو ٹھیک ہے نہ بناو ٹھیک ہے نہ بناو ٹھیک ہے چنگے پلے دیندار نماغی چلو اشارہ آسمان والمو کرنا تھوڑا بہت حیثی مگر حیوبی ضعیف ابو دعوز پکی نہیں کلمہ پڑنا پک اشادو اللہ الہ الا اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ واشادو انہ محمد آٹھ دروازے کھول دن دا اللہ جنہ وزو چنگا کیتا تھے تو فرمایا جنہیں وزو پورا کیتا گلوں نہیں لائیاں وقت ہویا اے ان سی وقت دا سجود ہے نہ جو دے جو رکو سجدے بھی پورے کی ٹھونگے نہیں مارے کبیتا ٹھونگا اپنے آکھا انسر رکھا انڈ ہوگا کوئی رکویں نہیں چاہنے کراندہ اے افغانید بات ہی کردے اتھوڑا دے جنہ بھائی کیا نماغی دے کی مخالبت بھی بنایا فرمایا سجدے بھی پورے کیتے فہننالو اندی بہن اہدن اللہ فرمایا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیڑے کام کرن گے نا اتھوڑا گے پورے میرا انہوں نے ہوگیا ہے بلکل میں اپنے کوئی اسلام لے کیوں نہیں رکھ لیا کہ میں انہوں نے جنت داخل کروں یہ لوگ جنت جان گے جنہیں نی کزن قسم انزال کہ سینہوں کلمہ دن تشبیوہ فیرہ سلو اندی یا جنہیں نا تو کسی شاید کمی کی تھی وضو نہیں چھڑی نہیں نہ وضو چجدہ کیتا نہ وقت جنہیں انہوں نے خیال کیتا نہ سینہوں کو بڑے اور دن کو لئی میرے کو کوئی آئی میرا آزنا کوئی معادہ نہیں کوئی اقرار نہیں اے میری مرضی تین شیط عزب تو پاہ میں ہو جائے نمازیوں نے عذاب کر دیا وہ ان شیط رحم تو پاہ میں رحم کر دیا وعدہ ہونا نہ پکا جنہیں وقت سے پڑھن گے غضو پورا کرن گے رکوع سینہیں پورے کرن گے چنانچہ ایک حضیص پاک اس بارے کہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام پر سامنے صحابی آیا نماز پڑھی نماز پڑھن تو بعد انہیں سلام ہونا کیونکہ آپ نہ کہہ جا جا کے مرکے نماز پر تو نماز کوئی نہیں پڑھ انہیں پھر پڑھی جا کے پھر آکے آکے آپ نے کہا جا جا کے نماز پر تو نماز کوئی نہیں پڑھ اس طرح ہی پھر ہوں دارے آخر انہیں آکھا میں نے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم آنہ بھی حرائرہ تمنا راجل داخل المسجد سنٹی سے رکھتا پائی اشادیاں سنٹی رکھتا آج کا ستارہ ہوں دیا بھی ہوا دیا سنٹی ایک حیمالیہ کہا دے نا چاچنا پاڑھ وڈنی ٹکنی دہور کی دے میری ماننے دے چار فرد دو سنت پڑھ سو جا آرامنا سویرے تحجل پڑھ کنہ آرام تھی کھانا حضم ہوندہ آرام کر دو سنت تعمل ہوندہ حضرت عمرضی سنت تعمل ہوندہ خود پچھلے وڈے پڑھ دے او کم نہیں کی تا وڈن ٹکن تے قرآنی چکی جاندے کسے نو نیند آئی ہے کئی انو میں بیکھیا پچھے بیرن دے جدو امام رکود جان لگ دا نار راڈ دے کیا کیام کر دے پڑھ تو ابو ریرہ رضی نے فرماننا رضی اللہ علیہ وسلم جاری صنفیت ناہیت المسجد کہ میں ریپورٹنگ ہوئی ہے ہر سیسر تک پہنچی کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم مسجد ایک پاسے بیٹھے سی بندہ مسجد بڑھا فسلہ انہیں نماز پڑھی تحیت المسجد ہی پڑھی ہوں نہیں سمجا فسلہ علیہ آیا سلام کیتا فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام ارزے فسلے فینکرم صلی آپ نے فرمایا بے مگر جا جا کے مڑھ کے نماز پڑھ تو نہیں پڑھی فرا جا فسلہ پھر پڑھی پھر آیا سمجا فسلہ علیہ پھر سلام کیتا فاقالہ وعلیہ کہ سلام ارزے فسلے فینکرم صل سلام ٹھیک یا مڑ کے پڑھ فقالہ فسلس سلام راوی اندائے منہوں پک نہیں پھر تیسری بڑی ہوئی ہے گھر یا تیسری تو بھی باد ہوئی ہے انہیں اکاللے منی یا رسول اللہ اللہ دے رسول اللہ میں نے نماز سے خواہ دے میں یہ حضی پڑھ دا اے حضی پڑھنی شروع کرو جنہیں سجدے پورے کیوں جنہیں میرا وعدہ جنہیں جوارلہ وڈنٹو کنالی علی کوئی پیغمبر خدا علیہ السلام نے خدا امی ورمی ورحی فرمایا جدہوں تو نماز پرنزہ ارادہ کریں پہلے سے وضو کامل کر وضو سونا پیارا ٹھیک اور جدہوں وضو دا بھی سونا لیے یہ وضو نیرا پانی ہے قیام دن تب لوگ ہلیت مومن حسوس ہوئیے بلوگ الوضو جتھوں تک وضو پانی پہنچ دا اللہ نے سونے دے کنگنانا پر دیا بادشاہ پرانے جدہ ہے سونے دے کنگنانا اکبر بادشاہ ہے سونا تو بادشاہ ہمیں گا تختان سونے دے کنگنانا موٹی ہیرے جواہرات دھونگے تیرے بازو آنج تیرے متھا تیرے ہاتھ تیرے پیر جدے وضو دے نشانہ پر چمک دے ہونے باقی ساری امتانوں نے یہ ملیا لوگا نے پوچھیا حضور اللہ علیہ السلام نے کہا کیا ہمتے ہیں میں پہچان لے میرے امتی ہے لوگوں نے حاضر ناظر تنیسینا مندر نائر میں غیوے دبا چاہے ہیں پکانڈ لوگا نے بنایا انہوں نے پتا سی بے لازر صورت بڑے نام ہیں مغرے گلہ کوئی نہیں پوچھا کہ یار صورت کیفہ تعریف ہوں نہیں سکتا تسی اپنی امت لوگے میں پہچانوں کی جنان بیکھیں حضور اللہ علیہ السلام نے مثال دے کیا کہے نہیں کیا بے عدبو قصطاخو میں حاضر ناظر نہیں میں حاضر مروغ ہے کیوں نہ پہچانوں کیا فرمایا ٹھیک کیا تو ہڑی گل میں بیکھے نہیں میں کتنا پہچانوں کی دس دینا فرمایا اگر کوڑے ہوں کسے دے دوسرے کوڑے ہوں جو رہے ہیں وہ بکی سار ایک رنگ دے ہوں یہ دے پچکلیان ہوں مٹھے بگے دیسے پیرانتے پھولیاں پہچانوں کی نہیں انہوں کہ ہاں یار صورت پہچانوں کی فرمایا اے ہوئی میری امت دی نشانی ہیں کہ میری امت دے جڑے نہ وضو دے نشانہ پر و آزاد چمک دے ہوں اللہ اکبر وہ جڑے وضو دے نشانہ کی چمک نہیں توبہ توبہ اللہ تو ڈرو تو اللہ دے رسول فرمایا جدو نماز لی پلی آمان سا کھڑا ہو پہلا وضو پورا کر وضو کوئی شہبہ کی نہ رہے جائے سم مستقبل قبلہ پھر قبلہ شریف نمو کر فقبر اللہ اکبر کہے جو قرآن تر کو آسانی نہ پڑھا جائے وہ پڑھ دجی حدیث ایسے جی آپ نے سمجھاتا کہ فاتحہ اور اس سے زائر سم مرکا پھر رکوع کر حتی تتمینہ راکیا رکوع اے نہیں جانا چھوٹ جانا اے رکوع ہو گیا مگر اتمنان نہیں ہویا اوہ دے جلات رکنا سی اوہ نہیں تکیتا ٹھیکنا ہے اوہ تھیرنا ہے سم مر فاتح تستا بیا قائمن پھر اٹھ کھڑا ہو حتی کہ بلکل رکوع نو جان تو پہلا جس طرح تو صدہ کھڑا بھی ایدان ہو سم مصد پھر سجدہ کر حتی تتمینہ ساجدن سجدیت بھی کچھ دیر آرامنا ٹھہرے آرہے سم مرفہ حتی تتمینہ جالسن پھر بے جا اور بے کے بھی کچھ دیر تک ہے سکون اور اتمنان سم مصد حتی تتمینہ ساجدن پھر دوسری بڑی سم مرفہ حتی تتمینہ جالسن پھر دوسری بڑی سجدہ کر کے اتمنان بے وفیر واضن سم مرفہ حتی تتمینہ پھر اٹھ کڑاو سم مفلدہ لکھی سلاتے کھلے پھر ساری نماز سے سترہی ہر رکھت کر پھر میں آئی داندھی پڑھیں گا نماز ہے نہیں تینواری تو پڑھیں میں نے کہتا میں نے نماز کوئی نہیں پڑھیں اس تو زیادہ نے چھڑھ کے فتاوہ ان لائن سے میں کیا سے ایک دولہ سونہ جنہ ہزار میٹی دیتے ماننا بیتر رکھنا نہ گنیا کرو جاندار رکھت پڑھو تھوڑیاں پڑھ لو مکدہ چھڑھ دے ہو بچر چھڑھ دے ہو سب کو ابن سعیب رحمت اللہ علیہ وردہ پڑھ لیں گا نیکی یا نہیں تو گناہ کوئی نہیں فرد سے چاہ جنہ پڑھ جہاں اصل سرمایات جہاں اصل کیپیٹل ہے یہ بھی کامنا آیا جہاں مچھے تے وجہاں فیدا کیے اس نے حضرت اوروہ ابن سبیر رحمت اللہ علیہ رسول اللہ پھوپیزاد بیٹھ کرو سمجھ سے کوئی سون کھڑا جانی ہانی نہ ہردانہ ہونے میں نماز تو پہلا کہہ رہا ہے شہدی صاحب کوئی بچے کپڑے ٹھیک کر دے بھئی کوئی نماز پڑھ دے ہو ان سے تا جانا پسہ ہی کوئی نہیں کہے سامنے کھڑے اور کسے نیک آدمی نے کہا تو شتار دے ہو وہ ایک شترانی کھر نہ جانا پوریس پھار لیں گے چھتر پھین دے ہو سی نہیں کر دے وہاں دے دند بدنامی ہو جو کہ وہاں چھتیاں کھا کے ہے سی سی کر دا تنوں انہیں ہی نہیں ہے یہاں ہوں دی مکھی صرف بیگئے جو آئیں کری جانا نہیں بہرکر سکون اتمینان اللہ کے سامنے مردہ بہرکر ایسا ہو جا کہ جانی ہی نہیں تب یہ دو طریقے نماز میں مقرر ہو گئے ایک مردی دی طرح مردہ کی ہے جب میں امام مالک اور امام جعفر صادق دے کر دے ہاتھ لٹکے دے ہاتھ کے دے لٹکے دے انہیں دے جڑا مرد نے دا ہاتھ تھلے لٹکے دے انہیں بد دے نہیں انہیں دے ایس تو جڑا لٹکا کے پرداؤ کی ہے کہ انہاں مید وہ مرد چکا وہ بند جو کا رہائی ہے ہاتھ تس طرح ہی انہیں مید دے لٹکے دے مردہ کھڑا خدا دے سابن کہ جنہیں بن لے ہیں وہ ایس طرح جو میں پھانسی لگنی ہم دی ہاتھ تس طرح کھڑیاں لاکے بند دے اس طرح دے وہ مجرم ہو کے کھڑا کہ میں کسور ہوا رہا ہے مجرم ہے سزائے موت دے لے کہ انہیں رہن پھر دے یعنی دونے کم اللہ رسول اور صحابہ نے کی تے کہ دونے اپنے تھا سونا ہی سونا صرف چکڑے اللہ نے لڑا ہی نہیں مکن دے نائن پلے ہی پہنا پھر چھڑنے کیوں بننے کیوں اینا ہی چکڑے ہیں مرنگے بد نصیب لوگیا ورنہ اینا جو ہار شہد ہی اپنی لذت سے ہاتھ چھڑ کے جو کھڑا ہوں دا اسے سوچے کہ میں میدی طرح ہو گیا جوہے وہ سے میرے پہلو ناتھ لوگانے تھلے نکردنے وہ ہی ہوگی بنے جن بن کہ جوہے ایک صدای موت دا مستقل دے حق کڑیاں لاکے کھڑا کرتا اس طرح تو مجرم ایک تیف ہر بھی جنوان دیکھ کہ تیرے کندھے نہ آئیں رمضان المبارک لوگ آن دے اور میں کوئی مسواقانی ہیں کہ لانا کہا نہیں میں وہی خطوے دینا جیسے میں سمجھنا میری یار چوڑی کو دینی تربیر چاہ ساڑی کو اسلام آوے ساڑی کو دین آوے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وآلہ صحبیت نے الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللہ دین السلام پچھلے جمعہ تو آرے سامنے اعلان ہوں دے رہے آج دا جمعہ جلال یہ دے چلان اللہ نو کرد تو بری کرونا یہ کسے بندے دا کردہ نہیں جلال سیلوانا ہوئے یہ دے خود اللہ تعالی مقروض ہے دو دا ایک کاردلہ تعمیر ہویا اور لکھ تو زیادہ کردہ ہو دا دن میں کسے فردہ معاملہ ہوئے تو آپ پہ ترلے کر سکتا یہ رب تو آرے سامنے آیا بے میری مسجد بنی کھول کے رمضان مکرہ کہ تسی سن لیا بے مال خدا داد خدا دے رستے دینا اپنیاں جیب بند تو زیادہ زیادہ کرو اور دینا لوگوں نے اپنی ذکات اور سرکات تو کچھ باقی رکھیا اور کراں جو بھی جا کے ہزارہ روپی آج یا باچ پچھا دن ایک کردہ بے باگ کرنا اور مسجد نو رہا کرونا سارے ایرے ایمان دی ذمہ داری ہے کہ مسجدی تعمیت اگر کچھ پیسے لگ گئے تو اللہ قبول فرمائے انہوں دی ادایگی سارے ذمہ بلکل سارے پرا وقت تو وقت دے جے حصہ لو اللہ تعالیٰ توفیق دے مسجد نو دینا بلکل اللہ نو خاص کر دینا اللہ قبول فرمائے دوسری بات ہے کہ رمضان و مبارک تو ختم ہو رہا مگر صدقہ الفطر دی یہ بات لازم جو میں سرنیاں کہ اللہ اپنے لئے نماز چاہوں دا کہ غریبانی ماد کرو ایس تویں دو ماہ ایدنا جی بلکل اللہ تعالیٰ نے ایسا کیتا اور اپنے رسول دے ذری ایسا دسیا کہ جنہوں سانوں کھان دی جات مردی ہے وہ تو پہلہ سی مسکینہ دا ایک پدا کر دیں وڈی چھ پہلہ نہیں کھان دے قربانی ہو گئی گوشت پکو گا آپ بھی کھاتا انہوں دے کار کال تا تینوں کھان دی چھوٹی گئے نہیں یہ بے چھوی کیا کہ باچ لگیں میرے غریب مندیاں پتا کر کے آج بھی یوں کھڑی ہیں چھوٹی گئے پھر دے اگنوں من التوافی یوم آنے المسئلہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ آج دے دیں منگنتوں مسلمان غریبانوں بچا لو کوشت پہلہ انہوں پیسے پچا دے بچا رہے اپنا خرید کے کوئی سمان داخلان بچہ مکان بیٹا اید ہو جو گی فکر آلی گل نہیں آج دے سو سوا کلو جڑی کھان کیا میں دے دستان بیر پہیی کوئی گریب روٹی کھا سکتا دکان دے جا کے بیر پہییی دیو کہنے دار بھی نہیں دی قرآن نے کی کیا کہ فیدیہ دن تا وہ مسکین بائی فیدیہ مکررہ توڑتے مسکین دا کھانا چلو امیر نہ بنو جڑے پانچ پانسا بیلتیں دے غریبی نہ بنو درمیانہ بندہ سوچے بھی میں دو وقت لگ رہا ہوں دکان تو روٹی کھاوا کنے پیسے یار گزارا پجاس سوا تو بغیر گر نہیں بن دی غریبانوں رہن نہ ہو تنگ ہون نہ کوئی دین دی کوش کرن اور لین اللہ سے مہمان ہے دو جہاں سے سر کردے پہ انہوں نے دین انہوں نے فکر کرن دی لوڑ نہیں مگر امیر اگر ایسا نہیں کرنگے پھر انہوں نے آیت گا جانتا کوئی حق نہیں کیلے مونہ انہوں نے خدا سامنے جا کے کھڑے ہونا جو اللہ سے مسکین بند ہیں خبر نہیں لے سکے تو فرماؤں دے ساتھے استاد امام بن سیمیہ فرماؤں دے سی کہ جے لوگوں دی عادت ہوئے مدینے جنہی سی کہ وہ اس طرح سیمیہ حلوے چولپ کوندے وہ خجورہ خجورہ کچھنا کھا گزار کر کرویا جو کسی علاقے ایسا ہوئے کہ لوگ ایت دے موقع دکھانے چیار کر دے پھر کی ہے فرماؤں دے وَإِن امَا نَسَّ رَا تِلْكَ نَوَا الْمُخْرَزَ لَنَ الْقَوْم لَمْ يَكُونَ يَعْتَ دُونِ اتَّخَادَ الْعَطْمَ يَوْمَلِيد اسلام بے وکوفان با دین ہر وقت لیں دا کہ ہنہارات کی ہے چوبی صفحہ اتفر فرماؤں دے اعلام الموقعین دا جلد جلی سمجھو کیسری فرماؤں دے کہ آپ نے جو دا کیا خجورہ بغیرہ اسوے یہی دستانا کیونکہ اسے مدینہ در کوئی بکھرے کانے نہیں سیب کانوں کانا کانا کھاندے سارے سال جو کھاندے سوئی پی لیا پانی پی لیا خجور ورحاظ علم کانا کھاندے نحر مل ازائی عمر ونیت من الکان اگر مت اید والے تن کیونکہ گوشت کھاندے سانو بھی حکم ہویا کہ چلو ہور نہیں آپ بھی گوشت پکھون دے گوشت غریب مسکین دے پی لیا کانا برد مل اتخاذ الات اتخاذ امام فرمو اگر اسے ترہی کسی محلے اور علاقے جو لوگوں سے گوشت پکھون حدو پکھون حدث ہوئے اس علاقے جی اس وقت کی ہونا چاہی سرس جاید نہیں بلکہ اصل کام محل مسکین محل پیسے دیں جنسان دیں پھر پر 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 پکھا دے جس سناسی کھانے انہا جی کھانے انہا جیاں برابر انہا کھانا کھانا کھانے فرمائے اگر کرے بلکل صدقہ خدر دے مصابق صدقہ خدر چاہوں دا اگر انہا بچار رہے کوئی ہویا ہی کی کرن گھریب سوا کرو گندم تو اس پار مارے گھل کوئی نہیں بے فکر رہے اللہ بخشو تکڑے جڑے زیادہ دے مارے بھی دے لن پنج دے کچھ بھی نہیں گھریب دو سوا کرو دے صاحب گندم دے باقی امیر کنجوسی کرنے ایسا کرنے ککھ بھی نہیں پڑ اے صد کے خیرات دے اللہ خوش کرنے دے سوا دا نور دے تا کہ اللہ خوش ہوئی آرہ پورا خیال عیش کرنا گھریب آرہ کیوں نہ دیتا توفیق دے اللہ ہونے بشک دے جو اڑی کیا کرو امیوالا علیہ بارک سلام اے کلان با سی دس شروع مولیف کرلہ صاحب لے اشرف رواز قرآن مزید ترجمہ حاشیت بہت نیک عالم سی زمیدار سی فوت ہو گئے مولانا محمد عبد رحم طلع پرچی کی درگی ہے ہی 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 نہیں اور سی گر گی چلو خیر بہت امدہ حاشیت یہ کی متعلق صورت البقرہ یہ تو پچھلے جمعی تو حرسام نے اعلان کی تا سی مسجد زندر مولانا فکیر اللہ صاحب بار مزین صاحب کتابیں بہت ضروری ہیں لینی چاہیے یہ پرانے ہیں سارے چلو تو اشرف اور حواشی قرآن مزید ترجمہ تفسیرات اسی بہت بکھے مگر انا مخصر اور حدیث مطابق کہ چون کے صحیح حدیث مطابق مسئلے لکھے مولانا محمد عبد عرم شاہ حدیث رہے بہت بزرگر ایک صفات ہو گئے تو اے حاصل کرو اشرف الہواشی لے کہ خلاف تو ملوکی تاریخ دعوت عظیم مولانا تاریخ جمیر صاحب نے کہ نواز ترابی ایک سجدہ عام سجدہ سے آٹھ سو گناہ زیادہ اے مولانا تاریخ جمیری جان بیان جمیر میرا بچہ لیا ایڈی ساری کتاب اللہ جان دا شاید گل سچی گل لفاظ تیز زبان لوگان چسکا گل کچھ شاگرد اچھ سندھی آیا میں کہ یار شایخ کوئی سمجھ ہونا سی بی حساب نہیں دینا وہاں سے بڑا سی گل پہی نہیں بی آپ دستہ رہی رویتہ نہیں ٹھیک مر کے ہاں ہولی میاد کرو رونا میں دعا ہی کر سکتا اللہ حدی خطاب محفوظ رکھے صرف نمہ نہ رکھے رکھتا رکھنا کے آٹھ رکھنا نماز ہی نہیں ہی اوہی تحجد ہمیں زیرے پڑے ایک حرام نہیں عام حراج جی کوئی اشان آری پڑھ سارے سال پتا آج نہیں اٹھے جانا پڑھ لے اس وقت شروع ہو جانا دو سنتا دو باز فجر تک رہی سو آیات کاری اکر پڑھ 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 دو کوئی ایمیں پڑھ دے سی قرآن لوگ تھک نفل آج نفل آج چھتی رکھ سی بارہ آج سوڑ آج 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 سنتا آج سنتا آج سنت اللہ رسول آج آج اللہ مصال سی نفل محمد آج صح بارک سلم اللہ مغفر للمومین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والانواد ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وعیتاء بالقربہ وینان